ایسا مدہ لے کر آئے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ بندہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے سب سے مہتوپورن سب سے الگ اور سب سے ہی ایسی پول کھولنے والا مدہ جو بھارت میں کسی بھی ٹی وی چینل نے جو بات نہیں کہی وہ آج ہم بندہ جب میں کہنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بات دیش دھرم اور آستہ کے لیے بہت مہتوپورن ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بھارت میں بہت بڑی بہت چڑی ہے اور سائی بابا کے خلاف تمام ہندو وادی سنگٹھن اترے ہوئے ہیں انہوں نے بابا کو مسلمان ثابت کرنے کی ایک طریقے سے ٹھان لی ہے اور یہی پر ہمارے اندر کا پترکار اور میں بھی ایک ہندو وادی اپنے آپ کو مانتا ہوں کیونکہ ہندو وہی راستیت وہے اور ہندو وہی دنیا کو آدھار دینے کا تطوہ میں مانتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ہندو وادی نیتاؤں کو سنتوں کو برگلا جا رہا ہے بھرمیت کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا بھرم ان کے سامنے پھیلائے جا رہا ہے جس کے دوارہ ان کا ہی نقصان ہونے والا ہے جی ہاں میں بڑے جبہ وادی کے ساتھ کہتا ہوں کہ سائی بابا کے شرڈی میں جو بھی سمپتی ہے اس سمپتی کے اوپر بھارت کے کچھ مسلم نیتاؤں کی نظر ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سمپتی وخ بورڈ میں آئے اور وخ بورڈ جو مسلموں کی سمپتیوں کا مالکان حق اپنے پاس رکھتا ہے اس بورڈ میں وہ سمپتی آنے کے لیے سائی بابا کو سوپی ثابت کرنا ضروری ہے مسلم تو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ بابا کی اوپر جتنے بھی ریسرچ ہوئے کوئی بھی ان کو مسلم ثابت نہیں کر پایا یہ پہل کبھی کسی ہندو نے نہیں کی ہمیشہ مسلمانہ نے کہا کہ بابا پر ہمارا عدکار ہے لیکن وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائے اس لیے اس بار یہ مانگ مسلموں کی طرف سے نہیں اٹھی بلکہ ایک ایسے سنکر اچارے کے طرف سے اٹھی جن کے مو سے کسی بیان کو نکلوانا آسان ہے ایسا مانا جاتا ہے ایسا آروپ ان کے اوپر لگتا ہے اور اس لیے جو وخ بورڈ جس کے پاس اس دیش میں پانچ لاکھ سمپتیاں ہیں چھ لاکھ اکڑ سے زیادہ کی زمین ان کے پاس ہے ان میں سے دو لاکھ اکڑ زمین پر غیر کانونی قبجہ ہے اتنی ساری سمپتیاں ہونے کے بہوجود اس کے آمدنی کے بل ایک سو تریسسٹ کروڑ روپے ہے ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تری کروڑ اور ایسے بورڈ کو وخ بورڈ کو بچایا جائے اس کے لیے بھارت میں جو سچر کمیٹی بنی تھی جو مسلمانوں کے ستیتی کو ریپورٹ کرتی تھی اس میں بھی کہا گیا ہے کہ وخ سمپتیوں کے بھارت سرکار نے کچھ کانون بنا کر آدھار دینا چاہیے بچاؤ کرنا چاہیے اور اس کے لیے جیسے فورنس سرویسے سے ہے ویسے ہی وخ سرویسے انڈین وخ سرویسے کی بھی مانگ کی گئی تھی اور اسی زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلموں کی سمپتی جیسے وخ میں ہیں ویسے ہی سوپی سنتوں کی کیونکہ باقی تو ہندوں کی ہندوں کے پاس ہے لیکن جو سوپی ہے ان سب سوپی سوپی کون جو مسلم یا ہندو یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا دونوں کا میل جہاں پر ہے وہاں سوپی کہا جاتا ہے موٹا موٹا اور ان کی سمپتی بھی وخ میں لی جائے یہ مانگ کی گئی لیکن پچھلے سرکار میں کچھ منتریوں کو یہ لگا کہ اگر ایسی پہل ہوتی ہے تو بڑا زبردست ماحول خلاف ہوگا اور اس لیے سچر کمیٹی کو پورا لاغو کرنے کی مانگ کرنے والے الپسنکین کا منتری اور نیتا سلمان خرشد نے کہا تھا کہ سچر کمیٹی کا مطلب وہ قرآن نہیں ہے کہ اس کے ہر شبد کو مانا جائے دیش میں سائی بابا کی سمپتی کو مسلموں کی سمپتی کی مانگ اگر اس یوگ میں اور موڈی کے سرکار میں ہو تو کبھی وہ مانگ پوری ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ الٹا گیم کرا گیا اور وہ گیم یہ تھا کہ ہندو کے شنکرہ چارے کہے جانے والے جن کے نام کے ساتھ شنکرہ چارے لگا ہے ایسے وقتی کے دوارہ ہی اگر اس مانگ کو رکھا جائے تو یہ مانگ سائی بابا کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یا کم سے کم سوپی ثابت کرنے کے لیے پریابت ہوگی اور یہ شڑین تر کھیلا گیا دربھاگی سے کڑوے ہندو تو وادیوں نے اس کے پیچھے کے واسطوں کو سمجھے بگر آکھ بند کر کر اس میں وہ خود پڑے اور جس دیوستان میں سو پرتیشت پوجہ ہندو پدھتی سے ہوتی ہے جہاں پر بابا کا جنم دین سے لے کے تمام تیوہر ہندو تیوہروں پر ہوتے ہیں دسرا ہو رام نومی ہو دیوالی ہو بابا کے ساری پوجہ پدھتی ہندو کی طرقے سے کیے جاتی ہے بلکہ مسلمان ناکے برابر جاتا ہے میں خود شرکہ رہنے والا ہوں سائی بابا کو مسلمان اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اسلام بودھ پرستی کے خلاف ہے اور مرتی پوجہ کے خلاف ہے اور اس لیے وہاں جاتے نہیں کچھ ایک پڑیوار جاتا بھی ہے تو ایک الگ پرمپرہ کے قارن جاتا ہے اور ان کا بھی دعویٰ بابا مسلمان تھے ایسا نہیں ہے میں بڑے گنبیتا کے ساتھ آپ کے سامنے یہ وشے رکھ رہا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ ہندو سنگٹھنوں کو ہندو سادو سنتوں کو بھرمت کرنے کا جو شڑے انتر کیا جا رہا ہے اس سے با جائے وہ سمجھ جائے اور اس لیے اس پورے گھنٹے کے کارکم میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے سکرین پر وہ ڈیٹیل چلائیں گے جو شاید ہی آپ لوگوں نے دیکھی ہو اب تک بھارت کے جتنے بھی ٹی وی چینلوں نے سائی بابا پہ کارکم کیا ان میں سے کوئی بھی شرڈی کا پرتکش رہنے والا نہیں میں ہوں اور اس لیے میں آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ سائی بابا کے خلاف یہ شڑنٹ کیسے ہو رہا ہے یہ مدہ ہے اور یہ مدہ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بحث کریں بات کریں آپ نے آپ کو رکھے اور اس چیز کو ضرور یاد رکھے کہ بابا کا جو کال تھا جب بابا جیوی تھے تو اس دیش میں آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تب اس لڑائے میں ہندو مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور بابا کو ملنے لوکمان نے تیلک سے لے کے پنجاب سے لے کے بنگال سے لے کے تمام قرانتی کارے ملنے آتے تھے اور تب دونوں سمودائے کو ایک رکھنے کا سندیج دینا ضروری تھا تبکہ سارے ہی سادو سنتوں نے یہ پریاست کیا ہے سماج وابستان نے پریاست کیا ہے اور اس لیے تب کچھ ماترہ میں مسلمان بابا کے پاس آتے تھے لیکن اس کو آج کچھ مسلم سنگٹنوں دوارہ ایسے قوالی اور بھجن بنائے جا رہے ہیں جو کیول اللہ سائی مولا سائی ہی کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑے شڑی انتر کا حصہ ہے لیکن اس دیش کا ہندو اور اس کا سنگٹن کبھی اس واسطہ کو سمجھ نہیں پایا اور بڑے ہی آخ مند کر اس آندولن میں بابا کے کھلاپ اترا ہے ایسے میں ہم اپنا کرتو بھی سمجھتے ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ ہمارا اس کے پیچھے کا ادیش دونوں سماجوں میں تیڑے نرمان کرنا نہیں ہے کیونکہ پورا مسلم سماج یہ کر رہا ہے یہ ایسا غلط دعوی ہم نہیں کریں گے لیکن کچھ مسلم انٹرلیکچل کہنے والے اور وہ بھی جیادہ تر ویدیش سے یہ ویدیش کا دعوی میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بابا کے کھلاپ چڑھ رہے سب سے شروع میں دو سال پہلے جو پیجس کھلاپ شروع ہوئے تھے ان کی آئی پی ایڈریس اور ان کا ڈیٹیل بھارت کے باہر پایا گیا اس کے بعد کچھ یہاں کے لوگوں نے اس کا اندھان کرون کیا اور اب تو کھلے آم تمام ہندو آدھی سنگٹھن بابا کے کھلاپ لکھ رہے میرا ان کو آوان ہے ہم نے ہر بار اس دیش اور دھرم کے لیے لڑائے لڑتے ہوئے اپنا سب کچھ نوچار کرتے ہوئے پوری طاقت صدرشن نے لگائی ہے یہاں پر بھی ہم سچ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں یہاں پر بھرم میں آ کر اپنی بات کو نہ کہیں واسطہ کو سوچ سمجھ کر کہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں سکائپ پر آپ گھر بیٹھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں ٹیلی فون لائنوں پر فون کر کے اپنی بات وائس میں کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کی بات آپ وائس یا ویڈیو میں نہیں کہہ پا رہے تو ہمارا فیس بک پر صدرشن نیوز پر آپ اپنی کی کومنٹ دے سکتے ہیں ہم اس کو بھی یہاں پر جگہ دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سوست واتاورن میں واسطہ کو سمجھتے ہوئے آج کی چرچہ کو کیا جائے اگلے کالر جہن جہن جی بولیے ہلو کیا کہنا ہے آپ کو ہاں جی سر نوستے سب سے پانے تو آپ ہمیسا ہی دیش کے ہیٹ میں ہمیسا اپنا اپنا پروگرام چلاتے ہیں میں ہمیسا دیکھتا ہوں بٹ میں ایک چیز جرور کہانا چاہو گا آج اس پروگرام کے لیے ہم کی ہر ایک مندر میں سائن بابا کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے سائن بابا ہے اس میں کوئی نہیں سائن فقیر ہیں لیکن کیا دیوی دوتاو کے ساتھ جو اپنے دیوی دوتا ہے سناتر مندر میں کہاں پہ یہ اچیت ہے ان کے ساتھ بلکل آپ لائن پہ بنے رہیے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں کیا بابا نے کہا ہے ان کے مورتی کو برابر رکھنا بلکل نہیں میں یہی جانا چاہتا ہوں بلکل دھنیواد یہی آخر بھکت کہہ رہے اور جو دیوانے ہوتے ہیں جو جس کے دیوانے ہیں اس کو بھگوان مانتے ہیں سچین کو بھگوان ماننے والوں کے خلاب یہاں پر بات کیوں نہیں ہوئی سونیا گاندی کو دیوی دکھانے والوں کے خلاب بات کیوں نہیں جس دھونی کو دشنو دکھایا گیا اس کے خلاب بات کیوں نہیں ہوئی ہمارا بھکتی بھاو ہمارا بھکتی کا پاگلپن یا فین کا پاگلپن بھکتی کو بھگوان کہتا ہے اس بھکتی نے کبھی نہیں کہا سائی بابا نے آپ نے آپ کو بھگوان کہنے کی کہی پر بھی کوئی پروف نہیں ہے بلکہ سائی بابا کے مندر میں جو گھوشنا دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے سدگرو سائینات مہراج کی جائے وہاں سدگرو کہا گیا ہے جو سنت کو کہا جاتا ہے لیکن ہم ایک طرف اچھا کیون سائی بابا کے مندر ہے کیا دیش میں کتنے ایسے سنت ہیں جن کے سنتوں کے مندر بنے ہوئے ہیں لوگ ان کو پوچھتے ہیں ہم کیا سب کے خلاف یہ آندولن چلا رہے ہیں موسیقی